بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حسد الاخواتی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائیوں کا حسد بھائیوں کا حسد یہ دیکھے گا حسد الاخواتی اخواتن ہم نے پڑا ہوا ہے بکبن میں اخن کے جمع ہے اخواتن اور حسد کا مطلب ہوتا ہے حسد تو دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا حرکت کی تو اس لیسن کو ریڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ بہت سارے جملے بنانے سکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور سوال و جواب بھی ہوگا اس کے اخیر میں انشاءاللہ ہم کچھ سوالات عربی میں کریں گے اس کا جواب آپ عربی میں دیجئے گا لکھ لیجئے گا ان کو سکرین شاٹ لے کر اسی طرح کچھ سوالات جو ہے نا ہم ترجمے کے مشک دیں گے کہ بھی جو نا اردو سے عربی میں ترجمہ کیجئے تو اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور ڈسکرپشن میں میں ان کے آنسر ڈال دوں گا انشاءاللہ آپ اپنے آنسر کو سمیچ کیجئے گا تو آئیے ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں حسد الیخواتی یہ کہہ رہے ہیں وَقَانَ يُوسُفُ لَهُ أَخُنْ آخَرُ مِنْ أُمِّهِ اسمُهُ بِنِ يَامِينُ یوسف علیہ السلام کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا وَقَانَ يُوسفُ لَهُ أَخُنْ آخَرُ آخر کا مطلب دوسرا ہے نا آخر نہیں پڑھیں گے اس کو آخر آخر کا مطلب دوسرا وَقَانَ يُوسفُ لَهُ أَخُنْ آخَرُ یوسف علیہ السلام کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا مِنْ أُمِّهُ ان کی امی سے اسمُهُ بِنِ يَامِينُ ان کا جو دوسرا بھائی تھا اس کا نام تھا بِنِ يَامِين وَقَانَ يَعْقُوبُ وَقَانَ يَعْقُوبُ اور یاقُوب علیہ السلام یحبُوهُمَا وَقَانَ يَعْقُوبُ يُحِبُوهُمَا حُبًّا شدیدًا یاقُوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت شدید محبت کرتے تھے بہت سخت محبت کرتے تھے تو قَانَ يَعْقُوبُ يُحِبُوهُمَا یعنی یوسف اور بنیابین یہ جو ہما کی جو ضمیر ہے کدھر جا رہی ہے کدھر لوٹ رہی ہے بنیامین اور یوسف دونوں کی طرف وَقَانَ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُمَا حُبًّا شدیدًا یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے وَقَانَ لَا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَدًا اور آپ جہے نا یعنی یعقوب علیہ السلام لَا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَدًا ان دونوں کی طرح کسی سے محبت نہیں کرتے تھے وَقَانَ لَا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَدًا اور آپ یعنی یعقوب علیہ السلام نہیں محبت کرتے تھے تو یہاں کرے کہ کانا یحبو اور یہاں کرے کانا لا یحبو محبت کرتے تھے محبت نہیں کرتے تھے تو اللہ بڑا دینے سے نہیں کمانا بن جائے گا وَكَانَ لَا يُحِبُّو مِثْلَهُمَا أَحَدًا اور آپ جہنا محبت نہیں کرتے تھے ان دونوں کے جیسی کسی سے بھی یعنی آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اس کے بعد ہے وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْصُدُونَ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْصُدُونَ يُوسفَ وَبْنِيَامِينَ وَيَغْضَبُونَ یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْصُدُونَ يُوسفَ وَبْنِيَامِينَ اور جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنے بھائی تھے وہ کیا کرتے تھے يَحْصُدُونَ بھائی حسد کرتے تھے ان کے جتنے بھائی تھے وہ حسد کرتے تھے یوسف سے اور بنیامین سے وَيَغْضَبُونَا اور ان سے بہت ناراض رہتے تھے یوسف علیہ السلام و بنیامین سے سارے بھائی غصر رہتے تھے ناراض رہتے تھے قَانُوا يَقُولُونَا وہ لوگ کہا کرتے تھے وہ لوگ کہا کرتے تھے قَانُوا يَقُولُونَا وہ لوگ کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے لِمَاذَا يُحِبُّوا أَبُوْنَا لِمَاذَا يُحِبُّوا أَبُوْنَا یوسف و بنیامین اکثر وہ کیا کہا کرتے تھے لماذا یحبو ابونا ہمارے ابو کیوں محبت کرتے ہیں لماذا یحبو ابونا ہمارے والد کیوں محبت کرتے ہیں یوسف و بنیامین یوسف سے اور بنیامین سے اکثر سب سے زیادہ یعنی ہمارے ابو ان کا یہ کہنا تھا کانو یقولونا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ابو جو ہے نا یوسف اور بنیامین سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں تو اسی بات پر وہ ناراض رہتے تھے اور اسی بات کی وجہ سے وہ حسد بھی کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے اور وہ کہا کرتے تھے وَلِمَادَ يُحِبُّ عَبُونَ يُوسف وَبِنِيَامِينَ وَهُمَا صَغِیرَانِ ضُعِيفَانِ کیا کہا کرتے تھے وَا کا مطلب اور وہ کہا کرتے تھے لِمَادَ يُحِبُّ عَبُونَ لِمَادَ يُحِبُّ عَبُونَ ہمارے ابو کیوں محبت کرتے ہیں یوسف وَبِنِيَامِينَ یوسف سے اور بِنِيَامِين سے وَهُمَا صَغِیرَانِ ضُعِيفَانِ جبکہ یہ دونوں جو ہے نا وَهُمَا وَاو حَال وَاو الحَال کہتے ہیں اس کو ہم اس حال میں کہ وہ دونوں یعنی جبکہ وہ دونوں جو ہے نا چھوٹے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں ہم تو ہٹے کٹے ہیں نوجوان ہیں ہم سے محبت کرنی چاہیے ان دونوں سے کیوں اتنا لگاو ہے ان کو یہ کہتے تھے تو پھر لِمَادَ لَا يُحِبُّنَا مِثْلَ يُوسف وَبِنِيَامِينَ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لِمَادَ لَا يُحِبُّنَا یوسف یو جاقوب علیہ السلام یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارے ابو ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے ہیں لِمَادَ لَا يُحِبُّنَا وہ ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے ہیں تو اب یہ تو انسان کے حباس میں نہیں ہوتا ہے محبت کرنا انسان اپنے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کسی بچے کی زیادہ محبت ڈالتے ہیں تو یہ انسان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے کچھ بچوں سے زیادہ لگا ہوتا ہے ماں باپ کو اور کچھ سے کم ہوتا ہے لیکن نفرت تو ماں باپ کسی سے نہیں کرتے تو کہتے تھے وہ کہ یہ ہمارے ابو جو ہے کیوں ہم سے محبت نہیں کرتے یوسف و بینیامین کی طرح وہ کہتے تھے کہ نَحْنُ شُبْآنُن اَقْوِيَاوا ہم جو ہے نا نوجوان ہیں اور طاقتور ہیں نحن شُبْآنُن اَقْوِيَاوا ہم نوجوان طاقتور ہیں شابون کی جمع ہے شبانون کی علم جمع ہے جو سنگولر اس کا جو واحد آتا ہے مفرد آتا ہے شابون شابون کا مطلب ہوتا ہے نوجوان اس کی جمع شبانون اور اقویہ یہ بھی جمع ہے اس کا باہد آتا ہے قویون الفاظ میں دیکھیں انشاءاللہ تو کہتے تھے کہ ہم تو نوجوان طاقت پر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے یہ تو عجیب بات ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں مصنف یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اب انہوں نے خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام میں نے دیکھا گیارہ ستارے تو سورہ یوسف کے اندر یہ بات ذکری کی گئی ہے حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند سورت مجھے صدق کر رہے تو وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے یہ خواب بھائی کو بھی بتا دیا حالانکہ ان کے ابو نے منع کیا تھا حضرت یعقب علیہ السلام منع فرما دیا تھا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا یہ خواب لیکن وہ بچے تھے سمجھ نہیں تھے ان کو تو انہوں نے بچے بھائیوں کو بتا دیا تو یہ یہی کہہ رہے ہیں وَقَانَ يُوسفُ وَلَدًا صغیرًا یوسف جو ہے نا چھوٹے سے بچے تھے فَحَكَا حَكَا یَحْكِی کو بیان کر دینا بول دینا ہے نا تو کوئی قصہ بیان کر دینا کہانی بیان کرنا اس کو حَكَا یَحْكِی کہتے ہیں فَحَكَرْ رُؤِيَا رُؤِيَا کا مطلب ہے خواب لِعِخْوَتِهِ فَحَكَرْ رُؤِيَا لِعِخْوَتِهِ تو یوسف نے اپنے جو خواب اپنا اپنے بھائیوں کو بتا دیا وَغَذِبَ الْإِخْوَتُهُ تو اب جب انہوں نے خواب سنا تو وہ سمجھ گئے بھائی وہ بھی سمجھ دار تھے ان کو سمجھ آگئی بات وَغَذِبَ الْإِخْوَتُهُ اور بھائیوں کا غصہ اور بھی بڑھ گیا جدًا بہت زیادہ وَغَذِبَ الْإِخْوَتُهُ جدًا ان کے جو بھائی تھے وہ اور بھی زیادہ غزب ناگ ہو گئے زیادہ ان کا غصہ بڑھ گیا لَمَّا سَمِعُ الرُّعِيَا جب انہوں نے خواب سنا سمجھ آئے اس وقت سننا رُعِيَا کا مندر خواب لَمَّا کا مندر جب لَمَّا سَمِعُ الرُّعِيَا جب انہوں نے خواب سنا تو اور بھی ان کا غصہ بڑھ گیا وَشْتَدَّ حَسَدُهُمْ اور ان کا حسد اور بھی زیادہ سخت ہو گیا پہلے تو جلتے تھے وہ زیادہ اب خواب سن کر اور جو ہے نا ان کا حسد بڑھ گیا تیز ہو گیا اچھا وجتما اب جب وہ جو انہوں نے خواب سنا تو غصہ بڑھ گیا ان کا اور حسد بڑھ گیا اور انہوں نے میٹنگ بلالیا آپس میں میٹنگ کی انہوں نے وجتما الاخوت یوما وقالو اب تمام بھائیوں نے ایک دن کیا کیا میٹنگ کی استماع کا مطلب بہت ہے میٹنگ کرنا استماع کرنا مورد میں کہتے ہیں استماع کرنا استماع کرنا مطلب ایک جگہ کھڑے جمع ہونا گیدر کرنا تو گیدر پلیس ہے نا کسی جگہ پر جمع ہونا وجتما الاخوت سارے بھائی جو ہے نا اکٹا ہوئے انہوں نے میٹنگ کی یوما نے ایک دن وقالو اور کہنے لگے وہ کیا کہا انہوں نے اقتلو یوسف کو قتل کر ڈالو اب جو ہے نا حسد بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ اقتلو یوسف قتل یوسف کو قتل کر دینا اقتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو او کا مطلب یا او کا مطلب یا یا پھر ایسا کرو کہ کسی دور جگہ لے جا کر اس کو پھیک دو ترہا یا ترہا کا مطلب ہوتا ہے پھیک دینا ترہا یا ترہا کا مطلب کیا ہوتا ہے پھیک دینا کسی کو کسی چیز کو یہ کسی انسان کو اردن بعیدتا کسی دور جگہ پر ہے نا اردن بعیدتا زمین تو انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ اقتلو یوسف اوی ترہو اردن بعیدتا یوسف کو قتل کر دو یا پھر کہیں دور لے جا کر اس کو جو ہے نا پھیک دو اب جو ہے نا حسد کا علاج ان کا انہوں نے یہی سوچا کہ اس کو جو ہے نا ٹھکانے لگا دیتے ہم یوسف کو تو حین ایذن انہوں نے کہا حین ایذن اس وقت یکونو تب ہی یکونو ابوکم لکم خالصا تب ہی حین ایذن کا مطلب اسی صورت میں تب ہی یکونو ابوکم لکم خالصا تمہارے والد کا تمہارے والد جو ہے نا یا آپ لوگوں کے جو والد ہے وہ آپ لوگوں کے لیے خالص ہو جائیں گے یعنی ان کی جو محبت پھر اب یہ یوسف کو ہم ٹکانے لگا دیں گے تو پھر جو ہے نا ہمارے والد صاحب کے محبت ہماری طرف جو ہے نا متوجہ ہوگی پھر ساری ہے نا وَيَكُونُ حُبُّهُ خالصا لکم خالصا وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خالصا اور ان کی جو محبت ہے تو اس خاص تم لوگوں کے لیے ہو جائے گی پھر جو ہے نا ہم پر زیادہ توجہ نہیں کرتے ابو اور یوسف بن یامین کے پہ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں وہ تو جو ہے نا ہم کو ایسا برداشت نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں یا تو مار ڈالتے ہیں یوسف کو یا پھر پھیک دیتے ہیں کئی دور لے جا کر تو یہ پلان بنایا انہوں نے میٹنگ میں یہ تائے کیا اب کیا ہوا آگے تو آگے یہ ہوا کہ قَالَ أَحَدُهُمْ تو جب میٹنگ ہوئی انہوں نے یہ تائے کیا کہ یہ یوسف کو یوسف علیہ السلام کو یا تو پھیک دیتے ہیں یا مار ڈالتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے نا سمجھدار تھا اس کے دل میں رحم تھا سب ظالم تھے یہ تو تو قَالَ أَحَدُهُمْ ان میں سے ایک نے کہا ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا 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 نہیں نہیں ایسا نہیں کرو لا نہیں ایسا نہیں کرو بل اَلْقُوهُ فِي بِعْرٍ فِي طَرِيقٍ يَأْخُذُهُ بَعْدُ الْمُسَافِرِينَ بھائی نے کہا کہ ایسا نہیں کرو بلکہ اَلْقُوهُ فِي بِعْرٍ اس کو پھیک دو کسی کوئے میں اَلْقَ يُلْقِي کا مطلب ہوتا ہے پھیک دینا انہوں نے کہا کہ مارو مت اس کو کسی کوئے میں لے جا کے ڈال دو بل اَلْقُوهُ فِي بِعْرٍ اس کو یوسف علیہ السلام کو کسی بِعْرُن کا مطلب ہوتا ہے کوئا اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے بِعْرُ الزمزمہ تو اس کو یوسف کو کسی کوئے میں ڈال دو فی طریقین کسی راستے میں جو ہائیوے ہو جو گزرتا ہو جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں کسی کوئے میں لے جا کے ڈال دو جو مسافر جب وہاں سے گزریں گے تو پانی وانی لینے کے لیے جائیں گے تو دیکھ لیں گے وہ اس کو اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے اپنے ساتھ میں تو وہ ہمارے جو ہمارے جو گاؤں ہیں ہمارا جو شہر ہے ہماری آبادی وہ ہمارے آبادی سے دور چلا جائے گا زندہ بھی رہے گا وہ یوسف علیہ السلام زندے بھی رہیں گے ہم ماریں گے بھی نہیں ان کو اور وہ ہمارے جو نا علاقے سے دور بھی چلے جائیں گے تو اس نے یہ مناسب طریقہ سمجھا برحال اللہ کا کچھ اور پلان تھا تو اس نے کہا کہ بلالقوہ فی بیرن فی طریقین کسی راستے کے اندر جو نا کسی کوئے میں ڈال دو یا خود ہو بعض المسافرین کوئی مسافر اس کو اٹھا کر لے جالے کوئی مسافر اس کو اٹھا کر لے جالے تو پھر کہہ رہے کہ سارے بھائیوں نے یہ بات منظور کر لی کہ چلو ایسے ہی کرتے کوے میں ڈالتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا ہماری بات ختم ہوتی ہے ہے چلیے اس لیسن کے اندر ہم نے کیا سیکھا ہے اس سے کچھ جملے سیکھ لیتے ہم ایک جملہ ہم نے اسے پڑھا اس کے درس میں پڑھا ہوئے وقانا یاقوب و جو حب ہوما حبا شدیدن یہ پیٹرن ہم نے پڑھا ہے کہ یاقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین سے بہت محبت کرتے تھے تو کانا جب فیل کے ساتھ یہ پیٹرن جو ہے نا کام کا ہمیں ہمیں جب ماضی استمراری کی بات کرنا ہو کہ ایسا کرتا تھا ایسا کرتے تھے ہم جاتے تھے ہم کھاتے تھے وہ پیتا تھا وہ سوتا تھا وہ جو ہمیں پیدل چلتا تھا تو ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیورس ٹینس تو اس کے اندر جو مدارے کے ساتھ کانا استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہوا ہے تو کانا جو ہے نا کانا جب یہ کانا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے فیل مدارے کے ساتھ تو پاسٹ کنٹینیورس کا مانا دیتا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے پانچ چھ جملے آپ کے لئے بنا دیا ہے وہاں اس کے سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کو کہنا ہو کہ میرے ابو بہت محبت کرتے تھے مجھ سے تو ہم کیسے کہیں گے تو جب ہم ماضی کے بات بیان کر رہے ہوتے ہیں بچپن کے حالات بیان کر رہے ہوتے ہیں یا پچھلے زمانے کے بات بیان کر رہے ہوتے تو اسی انداز میں مدارے کے ساتھ کانا کو استعمال کرتے ہیں اور کانا اپنے مختلف شکلوں کے ساتھ استعمال ہوگا لیکن کانا اپنے بارے بات کر رہے ہیں تو کن تو کہیں گے کسی کے بارے بات کر رہے ہیں تو کانا کہیں گے لڑکی اس کے بارے بات کر رہے ہیں تو کانت کہیں گے ہم اپنے بارے بات کر رہے ہیں تو کننا کہیں گے تو کانا اور کانو اور کانت اور کانتا ایسا اور کن تو اور کننا یہ شکلیں بدلے گی ہم اپنی و امی کے بارے بات کر رہے ہیں تو کہیں گے کانت امی تحبونی حبا شدیدن. کانت امی. اب یہاں کہ رہے ہیں کہ کانا ابھی یحبونی. اور ہم کہیں گے کانت امی تحبونی حبا شدیدن. میری امی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. ہے نا اور کانا کو ہٹا دیں گے تو امی تحبونی میرے امی مجھ سے محبت کرتی ہے امی تحب بونی حبا شدیدن تو کانہ یا کانت کو ہٹا کر جو ہے نا پریزنٹ میں آ جائے گا کہ میرے ابو مجھ سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ تو کہیں گے ابھی کانہ کو ہٹا دیجئے تو کیا بچے گا ابھی يحب بونی حبا شدیدن میرے ابو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں کہنا اور یہاں کانت کو ہٹا دیں گے تو امی تحب بونی حبا شدیدن میری امیوں سے بہت محبت کرتی ہیں اور محبت کرتی تھی کانا اور کانت لگا دیں گے تو نمبر تین کا جملہ دیکھئے گا کانا ناسو يسافرون لوگ سفر کرتے تھے کانا ناسو يسافرون مشین علا اقدام فی قدیم الزبانی کانا ناسو يسافرون لوگ سفر کیا کرتے تھے دیکھیں مادی کے بعد مشین علا اقدام پیدل بائی واک بائی واکنگ کانا ناسو يسافرون مشین علا اقدام لوگ سفر کیا کرتے تھے مشین علا اقدام پیدل فی قدیم الزبان پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے جس زمانے میں بسے اور ٹرینیں نہیں تھے اور پلین نہیں تھے تو لوگ کوسو اور میلو پیدل سفر کرتے تھے میں نے بہت سفر کیا ہے پیدل تو دیکھیں کانا کی بات نمبر چار کا جملہ دیکھیں گا کنتو اقرأو الكتوب والمجلات کثیرا کنتو اقرأو میں پڑا کرتا تھا دیکھیں کہ میں اپنے باریں بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کنتو تو آپ اپنے باریں بات کر رہے تو کہیں کنتو کنتو ہے نا مدارے کے ساتھ میں تو کنتو اب یہاں پر اقرأو کہیں گے جب چونکہ ہم اپنے باریں بات کر رہے میں اپنے باریں بات کروں گا یا آپ اپنے باریں بات کر رہے تو آپ کہیں گے کنتو اقراؤ میں پڑا کرتا تھا کنتو اکتبو میں لکھا کرتا تھا یا لکھا کرتی تھی میں پڑا کرتا تھا میں پڑا کرتی تھی میں پکایا کرتا تھا میں پکایا کرتی تھی میں جایا کرتا تھا میں جایا کرتی تھی تو یہ سب کنتو 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 تو ایسے ہی کچھ ہوگا یہ تو کنتو اقراؤل کتب والمجلات کثیرا میں بہت زیادہ کتابیں اور میگزین پڑا کرتا تھا یہ پڑا کرتی تھی کتب کتاب کی جمع اور مجلات مجلتوں کی جمع میگزین اس کے بعد پانچوہ نمبر کا جملہ ہے کنتو آتبر اللغة العربیت صعبتن میں عربی جبان کو بہت مشکل سمجھا کرتا تھا یا سمجھا کرتی تھی سمجھنا to consider something میں ایسا سمجھتا تھا کنتو آتبر I used to consider I used to consider یا I would consider میں سمجھا کرتا تھا تو کنتو آتبر اللغة العربیت صعبتن میں عربی جبان کو بہت مشکل سمجھتا تھا اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد نمبر چھے کا جملہ ہے کنتو انتظروکا میں آپ کا انتظار کرتا تھا یا کر رہا تھا دیکھیں گا کرتا تھا یا کر رہا تھا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کنتو انتظروکا تو یہاں پر کرتا تھا یا کر رہا تھا جاتا تھا یا جا رہا تھا پیتا تھا یا پی رہا تھا اس کے لئے یہی پیٹرن استعمال ہوگا کانہ اور مدارے کانہ مدارے کے ساتھ استعمال کریں گے تو کرتا تھا یا کر رہا تھا میں پڑھتا تھا میں پڑھا کرتا تھا میں پیتا تھا میں پی رہا تھا میں جاتا تھا میں جا رہا تھا اس کے بعد یہ دکھیں کانہ لا یحب ہم نے ایک پڑھا ہوا ہے ہم نے پڑھا کہ وَكَانَ لَا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَدًا اور یعقوب علیہ السلام جو ہے نا ان دونوں کی طرح کسی سے محبت نہیں کرتے تھے ان دونوں کی طرح تو دیکھیں کہ کَانَ يُحِبُّ کَانَ لَا يُحِبُّ جب لا بڑھا دیں گے تو ہم نے یہ جو پیٹن پڑھائیں گے نہیں کَانَ يَاقُوبُ يُحِبُّ کَانَ أَبِي يُحِبُّ نِي تو کَانَ أَبِي يُحِبُّ نِي کرتے تھے اور نہیں کرتے تو لا يُحِبُّ نِي کَانَ أَبِي لَا يُحِبُّ نِي کَانَ تُمِّي لَا يُحِبُّ تُحِبُّ نِي کَانَ النَّاسُ لَا يُصَافِرُونَ كُنتُ لَا أَقْرَو كُنتُ لَا أَعْتَبِرُ كُنتُ لَا أَنتَظِرُ تو لا بڑھا دیں گے سے نیگیٹیو بن جاتا ہے جملہ تو اگر ہمیں کہنا ہوں گا کہ میرے ابو مجھے نہیں مارتے تھے ہے نا میرے ابو مجھے نہیں مارا کرتے تھے تو ہم کہیں کَانَ أَبِي لَا يَضْرِبُّ نِي کَانَ أَبِي لَا يَضْرِبُّ نِي میرے ابو مجھے نہیں مارا کرتے تھے تو اور لا ہٹا دیں گے تو يَضْرِبُّ نِي کَانَ أَبِي يَضْرِبُّ نِي میرے ابو مارا کرتے تھے تو پاسٹ کنٹینیوز نیگیٹیو بن جاتا ہے اللہ بڑا دینے سے پاسٹ کنٹینیوئاس منفی بن جاتا ہے نیگٹیو بن جاتا ہے کہیں گے کہ حامد مجھ سے بات نہیں کرتا تھا تو ہم کہیں گے کان حامدن لا یقلمنی کان حامدن لا یقلمنی کان حامد مجھ سے بات نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے نا اس طرح نمبر تین کا جملہ دیکھیں گا کنت اللہ اشرف الشائع من قبلو میں پہلے چاہ نہیں پیتا تھا تو دیکھیں اگر ہمیں یہ بات کہنی لوگوں بنائے میں چائے نہیں پیتا تھا ابھی پیتا ہوں میں تو پہلے چائے نہیں پیتا تھا میں تو ہم یہی کانا اور مدارے کے ساتھ استعمال کریں گے کانا مدارے کے ساتھ استعمال کریں گے ہم کہیں گے کنتو کنتو اشربو میں پیا کرتا تھا یا پیتا تھا یا پی رہا تھا تو کنتو اشربو اور کنتو لا اشربو میں نہیں پیا کرتا تھا میں نہیں پیتا تھا کنتو لا اشربوشا یا من قبلو من قبلو کا مطلب پہلے میں پہلے چائے نہیں پیتا تھا تو ایسا ایسی بات کہنا ہوں گا تو میں پہلے ایسا نہیں کرتا تھا میں پہلے ایسا نہیں کرتا تھا میں پہلے سگریٹ نہیں پیتا تھا پہلے چائے نہیں پیتا تھا پہلے میں پڑھتا نہیں تھا تو کنت لا اشربو کنت لا اذہبو کنت لا آکلو کنت لا احبو میں پسند نہیں کرتا تھا ہے نا تو کنت لا من قبلو پہلے اس کے بعد جو نے دیکھی گا کنت لا عارف سباہتا میں ترنا نہیں جانتا تھا سباہتوں نے کہو نا ترنا عارف جارے کہو نا جاننا کنتو عارف میں جانتا تھا کنتو عارف میں جانتا تھا اور کنتو لا عارف میں نہیں جانتا تھا کنتو لا عارف میں نہیں جانتا تھا اس کے بعد آخری جملہ ہے کانت فاطمتو لا تعارف الطبخہ اب فاطمہ یا لیڈیز کے بارے میں فیمیل کے بات کریں گے فیمیل کے تو کانت کہیں گے ہم فاطمہ کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا فاطمہ کھانا پکانا نہیں جانتی تھی تو اس کو ایسی کہیں گے اس کے بعد کا جو ہے نا ایک پیٹرن اور ہم نے پڑھا ہوا ہے اور ایک پیٹرن اسے پڑھا ہوا ہے تو دو پیٹرن ہم پڑھے ہیں ہم نے اس میں دو پیٹرن لمادہ یحبو اور لمادہ لا یحبو لمادہ یحبو تو پہلا پیٹرن ہے کہ لمادہ یحبو ابونا ہمارے ابو کیوں محبت کرتے ہیں یوسف اور بنیامین سے اور یہ کہ لمادہ لا یحبونا وہ ہم سے کیوں نہیں محبت کرتے ہیں تو اگر ایسا کرنا ہوگا کیوں ایسا کرتے ہیں کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا پیٹرن ہے یہ تو یہ دیکھے گا اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ تم عربی کیوں نہیں سیکھتے ہو تم عربی کیوں نہیں سکھتے ہو یا تم عربی کیوں سکھتے ہو تو اگر کس سے پوچھنا ہوگا کہ تم عربی کیوں سکھتے ہو یا تم عربی کیوں سکھ رہے ہو تو ہم کہیں گے کہ لِمَادَ تَتَعَلَّمُ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَةَ ایسے کہیں گے ہم آپ عربی کیوں سکھ رہے ہیں تو ہم ایسے پوچھیں گے اس کو لِمَادَ تَتَعَلَّمُ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَةَ اور اگر کسی سے کہنا ہو لڑکی سے تو ہم کہیں گے لیمازہ تتعلمین اللغة العربیہ کسی بچی سے کہیں گے لڑکی سے لیمازہ تتعلمین اللغة العربیہ تم عربی زمان کیوں سیکھ رہی ہو ہے نا تو یہ دونوں پیٹرن ہے اس کے بعد جو ہے نا اگر کسی پوچھنا حامد سے کہ حامد تم کیوں ہس رہے ہو کیوں ہس رہے ہو تو ہم کہیں گے لیمازہ لیمازہ کا مطلب کیوں ایسا کر رہے ہو ہے نا تو لیمازہ تب کی یا حامد تو اے حامد تم کیوں رو رہے ہو لماذا تبکی یا حامد اے حامد تم کیوں رو رہے ہو یا اے بچے تم کیوں رو رہے ہیں لماذا تبکی یا ولد ہے نا اور نمبر تین کا جملہ دیکھئے گا لماذا تضحقینا یا فاطمہ تو اے فاطمہ تم کیوں حس رہی ہو لماذا تضحقینا ضحق یا ضحق کا مطلب ہوتا ہے حسنا اور بکا یا بکی کا مطلب ہوتا ہے رونا اور تعلم یا تعلموں کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سیکھنا اور احبہ یحبہ کسی چیز سے محبت کرنا تو یہ سارے الفاظ وکیبلری بلڈ اپ کیجئے یہ سارے الفاظ کو لکھئے بلکہ یہ جملے ہیں یہ لکھ ڈالی ہے اپنے نور گف میں آپ کو بہت سارے کام آئیں گے انشاءاللہ یہ ہر جگہ پر اس کے بعد نمبر چار کا جملہ ہے تم حامس سے کیوں بات نہیں کرتے ہو تم حامس سے کیوں نہیں بات کرتے ہو آخر جملہ ہے نمبر پانچ کا تم گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو تم گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو تو یہ دیکھیں کہ یہ سارے جملے ایک ہی پیٹرن لکھ لیا کریں اپنے نورڈ بوک میں لازم پیٹرن کو لکھیں اور پیٹرن کے اندر میں یہ سارے جملے لکھا کریں تو اس طرح آپ ان جملے کو یاد کیجئے رٹیے دس پندرہ مرتبہ ہر جملے کو رٹیے یاد کیجئے لکھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی طرح سے پانچ جملے اور بنائیے اس پیٹرن پر اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک پیٹرن اور ہم نے پڑا ہوا ہے کہ یا خُد ہو بَعَدُ الْمُصَافِرِينَ وَبَعْفَقَ عَلَيِّ جَمِعُ الْإِخْوَةِ یہ دونوں پیٹرن ہم نے اندر پڑھے لیسن میں تو بَعَدُ الْمُصَافِرِينَ یہ دیکھئے گا اس میں ہے بَعَدُ الْمُصَافِرِينَ بَعَدُ الْمُصَافِرِينَ تو بَعَدُ الْمُصَافِرِينَ کا مطلب کچھ مسافر بعض المسافرین کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دیکھے گا ایک پیٹرن یہ ہے بعض المسافرین کچھ مسافر یا کوئی مسافر اور جمیع الاخوتی تمام بھائی تو اگر کہنا ہوگا کہ تمام بھائی یا کچھ بھائی یا تمام مسافر یا کچھ مسافر یا تمام لوگ یا کچھ لوگ یا تمام طلبہ یا کچھ طلبہ یا تمام ٹیچر یا کچھ ٹیچر تو اس کے لیے ایسے ہی کہیں گے بعضو یا جمیعو اور اس کے بعد جو نا جمع کا لفظ استعمال کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم جمعہ کا لفظ استعمال کریں گے بعضو یا جمعوں کے بعد یہ دیکھیں گے بعضو کے بعد جو ہے نا یہاں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ جو ہے نا یہاں پر بعضو کے بعد جمع استعمال ہوا بعض المصافرین کوئی مسافر کوئی مسافر یہاں کہہ رہے ہیں کہ جمعہ الاخوتی تو لفظ بعضو یا لفظ جمعہ ان جب استعمال کریں گے کوئی یا تمام اس کے لیے تو اس کے اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ سارے اسٹولینٹ اگزام میں پاس ہوگئے تو ہم کہیں گے نجاہ جمیع الطلاب فی الامتحان یہ دیکھے گا یہ پیٹرن ہمارا ہے جمیع الاخوة جمیع الطلابی ہیں نی وہی پیٹرن ہے ہمارا تو ہمیں کہنا ہوگا کہ سارے اسٹولینٹ اگزام میں پاس ہوگی تو ہم یوں کہیں گے نجاح جمیعال طلابی فی الامتحانی نجحہ ینجحہ کا مطلب ہوگی تھا پس ہونا ہے نا اور جمیعال طلاب سارے اسٹوڈنٹ اور اگر کہنا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈنٹ تو کہیں گے باز طلابی تو اگر کہنا ہوگا کہ امتحان میں بعض طلبہ فیل ہو گئے تو وہ بعض طلابی کہیں گے ہم کہیں گے رسب بعض طلابی فی الامتحان تو پاس ہونے کو نجاحا ینجحو اور فیل انہوں کو رسب یرسوبو فیل انہیں فیل ہو جانا اگزام میں فیل ہو جانا اس کو کہتے رسب یرسوبو اور پاس ہو جانا نجاحا ینجحو تو کہیں گے کہ اگر جو انہیں امتحان میں کچھ طلبہ فیل ہو گئے تو ہم یوں کہیں گے رسب بعض طلابی فی الامتحان اس کے بعد یہ ہے کہ تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا اگر آپ کو یوں کہنا ہو کہ تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا تو جمع الناسی کہیں گے تو ہم کہیں گے اس کے بعد اگر کہنا ہوگا کہ ابھی تک کچھ لوگوں نے نہیں کھانا کھایا ابھی تک کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا یا بعد لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو ہم کہیں گے ماں اکلا اور نہیں کھایا تو ماں اکلا اکلا کا مطلب کھا لیا اور نہیں کھایا تو ماں اکلا اور کچھ لوگوں نے باعدو ناسی کچھ لوگوں نے باعدو ناسی اور ابھی تک کا مطلب یا اب تک تو باعدو باعدو کا مطلب اب تک تو اگر آپ کو یوں کہنا ہوگا کہ ابھی جو ہے نا کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو ہم یوں کہیں گے اس کو ابھی کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا یا ابھی تک کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اب تک کچھ لوگوں نے نہیں کھایا لما جب مداری کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب تک کا معنی دیتا ہے تو اب تک کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو اس کے دو جملے ہمارے بن رہے ہیں یا تو پھر اب یہاں بادو کہنے کی ضرورت نہیں لما کے اندر آگی یہ بات اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سٹرز یہیں ختم ہوتے ہیں اب یہ ایکسرسائیز نمبر ون یہ ہے یہ آپ کے لئے ہیں یہ سوالات آپ سکرین کیپچر کر لیں سکرین شاٹ لے کر رکھ لیں اور ان سوالات کو آپ اپنے نوڈ بک پر لکھ لیجئے اور اس کے جواب عربی میں دینے کی کوشش کیجئے پھر اس کا انسر میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں اس میں چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا انسر صحیح ہے کی نہیں پہلا سوال ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے تو اس کا اردو میں جواب یہی ہوگا کہ ہاں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اسے جواب کو آپ عربی میں لکھئے نیچے اپنے نورٹ بک میں سوال کو لکھ لیجئے اور اس کے نیچے جواب لکھ لیجئے گا اور پھر اپنے انسر کو ہم نے جو دیا ڈسکرپشن اسے میچ کر لیجئے تاکہ آپ کا کریکشن ہو جائے نمبر دو کا سوال ہے آپ کے لیے سوال یہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے کیوں حسد کرتے تھے تو کیوں حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والی صاحب ان سے بہت محبت کرتے تھے اس لئے حسد کرتے تھے تو جواب ر disciplesą لکھئے گا نمبر تین کا سوال ہے ماذا فعل اخوة یوسف لما سمع الرؤیہ سوال کیا ہے دوبارہ دیکھئے گا ماذا فعل اخوة یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا لما سمع الرؤیہ جب انہوں نے خواب کو سنا یوسف علیہ السلام نے جو خواب بتایا تو خواب کو سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی اس کے بعد جوہیا نمبر چار کا سوال ہے ماذا قالا اخوة یوسف فه الاشتماع دوبارہ سنیگا ماذا قالا اخوة یوسف فه الاشتماعی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے میٹنگ میں کیا کہا آپ اس میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ بھی מار دو یا جوہاں کہیں لے جا کر پھیک دو دور یہ کہا تھا تو اس کو عربی میں بولیئے گا کیسے کہیں گے آپ اس کا جواب آخری سوال ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ جو ہے نا کس نے کہا تھا یہ بات کس نے کہی تھی تو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا تھا احد الاخوا نے کہا تھا یہ بات کیسا کرو کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو کسی کوئے میں پھیک دو راستے کے اندر تو اس کے بعد جو نا تمرین رقم اس نے کہ ترجم جملتیتہ عربی نیچہ ان کے عربی میں ترجمہ کیجئے تو یہ دیکھے گا ان کا عربی ترجمہ کیجئے اپنے نوٹ بک میں اس کا سکرین شاٹ لے لے اور پانچ جملے ہیں پانچ جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے تاکہ آپ کو اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے مشک ہو جائے اور یہ اس کا انسر بھی میں نے ڈال دیا ہے تو اپنے اانسر کو اس سے دیکھے گا کہ آپ نے صحیح عربی بنائی یا نہیں تو پہلا جملہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے تو اس کی عربی بنائیے پہلا جملہ کیا ہے اس کی عربی بنائیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے دوسرا جملہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے اس کی عربی بنائیے یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے نمبر تیسرا جملہ ہے تیسرا جو جملہ ہے وہ اس کی عربی بنائیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دن میٹنگ کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دن میٹنگ کی عربی بنائی ہے اس کی اس کے بعد چوتھا نمبر کا جملہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو نمبر چار کا جملہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اس کے بعد آخری جملہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک کوئے میں پھینک دیا اس کی عربی بنائیے دوسرے دوبارہ سنیے گا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک کوئے میں پھیک دیا پھیکنے کے لئے القایلقی بھی آتا ہے ترہا یا ترہو بھی آتا ہے اس کے اندر جو اس لیسن میں یہ ہمارا آخری ہے اس کا بھی سکرین شاٹ لے لے اور سارے الفاظ اپنے نوڈ بک پر لکھئے تاکہ آپ کو الفاظ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بوکیبلری بلڈ اپ ہونی چاہیے آپ کی زیادہ زیادہ الفاظ یادہ ہونے چاہیے تو دیکھیں ایک لفظ پڑھا ہم نے احبا یحب بابی فعال سے آتا ہے یہ احبا یحب احبابا بابی فعال دوسرا لفظ پڑھا ہم نے حسد یحسود حسد کرنا نصر ینصروں سے ہے یہ ایک لفظ اس نے پڑھا ہم نے غضب یغضبو غصہ ہونا با سمیہ اسماؤں سے ہے یہ ایک لفظ پڑھا ہم نے شبانون یہ لفظ جو جمع ہے اس کا واحد آتا ہے شابون ایک لفظ پڑھا ہم نے عقویاء طاقتور یہ جمع ہے یہ لفظ اس کا واحد آتا ہے قویون ایک لفظ پڑھا ہم نے اشتد یشتد باب افتعال سے ہے یہ اشتد یشتد اشتداد یا اشتداد شدید ہو جانا کوئی چید سخت ہو جانا سیویر ہو جانا اشتد یشتد باب افتعال اس کے بعد ایک لفظ پڑھا ہم نے اجتماع یا اجتماع اجتماع اجتماعن یا اجتماعن جمع ہونا یہ میٹنگ کرنا ایک لفظ پڑھا ہم نے قتلا یقتلو ہمیں بتا ہے یہ لفظ قتلا یقتلو نصر ینصر قتل کرنا اور ایک لفظ پڑھا ہم نے طرحیت رہو طرحن طرحیت رہو طرحن پھیک دینا القیلقیت طرحیت رہو یہ کی بارہ میں آتا ہے تو فتح یافتہ ہوں سے یہ ہے یاد رکھنا چاہیے سارے الفاظ جتنے بھی الفاظ ہیں نوٹ کیجئے اپنے نوٹ بک پر تاکہ آپ کے پاس الفاظ بہت سارے جمع ہو جائے ٹھیک ہے نا تو ہر لیسن میں جو الفاظ ہم پڑھاتے ہیں اس کو الگ سے لکھوا بھی دیتے تاکہ آپ کے پاس جو نئی جمع ہو جائے وہ کیب لہ رہی ہے اس کے بعد ایک لفظ پڑھا ہم نے القیلقی القیلقی باب افعال ہے یہ القیلقی القاون یا القاان کوئی مسئلہ نہیں دونوں پڑھ سکتے تو القیلقی باب افعال سے القاون افعال ان کے وزن پر ایک لفظ پڑھا ہم نے اخذ یا اخذو اخذ یا اخذو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لینا یا کسی چیز کو پکڑنا فکر ہے نا تو اخذ یا اخذو اخذن یا اخذن باب نصر ینسو آخری لفظ ہے وافق یوافق موافقتن با مفعالتن سہیے با مفعالہ سہیے وافق یوافق کا مطلب ہوتا ہے متفق ہونا منظور کرنا کسی چیز کو تو یہ سارے الفاظ تھے تو اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جوہنل لیسان آپ کے لئے مفید رہا ہوگا انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی سبحانک اللہ و بحمدک اشد واللہ الہ 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 استغفی رکواتو علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ